بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے دو ایمیشوز کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اور یہ پچاس سال سے زائد ایک پرانی غلطی تھی جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے صدارہ ہے اور اس حوالے سے ایک فیصلہ دیا گیا ہے بلاول زرداری اور بھٹو خاندان کے حق میں اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پاکستان دہریک انصاف کو لاہورہی کورٹ سے بڑا ریلیف ملا ہے جبکہ دوسری جانب جو معزز جج ہیں بابر ستار صاحب ان کی عدالت میں پی ٹی آئی کی توہین عدالت کی درخواست پر رہے ہیں پیش رفت سامنے آئیے اور جج انصداد دشتگردی عدالت سرگودہ کے جو توہین عدالت کی درخواست تھی لاہورہی کورٹ میں پولیس افسران کے خلاف اس پر جسٹر شاید کریم صاحب نے سمات کی اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں شاہ محمود قریشی کو آج عدالت میں پیش کیا گیا تھا لاہورہ حیثیت میں آج اڈیالا جیل سے کورٹ لگ پر جیل لائیا گیا اور وہاں ان کی حاضری لگوائی گئی اور ان کی ملاقات ہوئی اپنی پی ٹی آئی قیادت سے پاکستان تحریک انصاف کے وائز چیئرمند شاہ محمود قریشی کو انتہائی سخت سیکیورٹی میں اڈیالا جیل سے لاہور کورٹ لگ پر جیل منتقل کیا گیا جہاں سمات کے بعد انہیں پھر سے اڈیالا جیل منتقل کیا گیا ہے نو مئی کے مقدمات میں عدالت کے سامنے پیش کیا گیا لاہور پولیس کے جی اے ٹیم نے شاہ محمود قریشی سے دشتگردی کے مختلف مقدمات میں اڈیالا جیل میں تفتیش مکمل کی تھی جس کے بعد ان کو نامزد کیا گیا تھا شاہ محمود قریشی کے وکیل بیریسٹر تعمور ملک کا کہنا تھا کہ انتہائی دشتگردی عدالت لاہور کے جج کوٹ لگ پر جیل میں جو سمات کی ہے اور ان کی جانب سے حاضری مکمل کروائی گئی ہے اور وہاں پر موجود پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ڈاکٹر یاسمین راشد اور اس کے علاوہ جو باقی قائدین ہیں وہ تمام کے تمام موجود تھے کارکنان بھی سینکڑوں کی تعداد میں چونکہ ٹرائل ہے تو سینکڑوں کی تعداد میں وہاں جاتے ہیں اور ٹرائل پر اپنی حاضری مکمل کرواتے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد نے آج بڑی دلچسپ مقالمہ کیا ہے عدالت سے ڈاکٹر یاسمین راشد کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حضور والا مجھے دو دن کی آپ زمانت دے دیں دو دن بعد میں واپس آ جاؤں گی تو عدالت صاحب نے کہا بھی آپ نے دو دن میں کیا کرنا ہے کہتی ہے کچھ نہیں بس میں جا کے دو دن میں جل سے جلوس کر کے واپس آ جاؤں گی مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو باہر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے ان کے اندر کو حیاء پیدا کرنا چاہتی ہے کوئی شرم و حیاء کہ وہ جو جیل کے اندر ہے اس میں اتنا کانفیڈنس ہے اور اتنا حوصلہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے دو دن اگر آپ صرف دو دن کی زمانت دے دیں تو میں باہر جا کے جل سے جلوس کر کے واپس آ جاؤں گی یہ صورتحال ہے دوسری طرف جو ہے پیشرف سامنے آئی ہے وہ ایک درخواستی سنم جعوید کی اپنے خلاف مقدمات کی اور جو جسمانی ریمانڈ تھا اس کے خلاف تو مکمل تفتیشی جو جی ایٹی ہے ان سے مکمل تفتیش کی ریپورٹ طلب کر لی ہے لاہور ایکورٹ نے ڈیویجن بینچ نے اس کے اوپر بھی سمات کی آج اجاز چوہدری کی جل ٹرائل کے خلاف درخواست پر سمات ہونا تھی لیکن آج نہ ہو سکی ڈیویجن بینچ باقی کیسز کے اوپر سمات ہوتی رہی لیکن جب ان کیسز کی سمات کی باری آئی ابھی اور بھی کافی کیسز رہتے تھے کہ عدالت بینچ اٹھ کے چلا گیا دوسری طرف جو اہم پیشرف سامنے آئی ہے وہ معزز سپریم کورٹہ پاکستان کا فیصلہ ہے ظلفکار علی بھٹو ریفرنس کے حوالے سے کاظیف حضی صاحب نے اٹھالی صفات پر مشتمل تفصیلی رائے دی ہے اور جس میں کہا گیا کہ بھٹو معصوم تھے جنہیں غیر آئینی عدالتوں نے سزا موہدی جبکہ سزا کے لیے شواہد بھی ناکافی تھے چیف جسٹس کے جانب سے اٹھالی صفات پر مشتمل جاری کی جانے والی رائے میں لکھا گیا ہے آپ عمران خان کی کیسز کو دیکھ لیں آج میں نے آپ کو ملٹری کورٹس سے متعلق جو سمات ہوئی اور وہاں پر اتزاز احسن صاحب نے لطیب کوسا نے اور اسلمان اکرم راجع صاحب نے اور حفیظ اللہ نیازی نے جو وہاں گفتگو کی وہ آپ سن لیں اور اب میں آپ کو رائے بتاتا ہوں غیر آئینی اس وجہ سے کہا گیا کہ اس وقت مارش اللہ کا دور تھا کہ جی بھٹو معصوم تھے جنہیں غیر آئینی عدالتوں نے سزا موہد دی جبکہ سزا کے لیے شواہد بھی ناکافی تھے چیف جسٹس کی جانب سے اٹھالی صفات پر مشتمل جاری کی جانے والی رائے میں لکھا گیا ہے کہ ریفرنس کے حوالے سے جسٹس سردار تارک مسود منصور علی شاہ صاحب جسٹس جمال مندخل اور جسٹس محمد علی مزر اپنا اپنا الگ اضافی نوٹ دیں گے تحریری رائے میں لکھا گیا ہے کہ شفاف ٹرائل کے بغیر معصوم شخص کو پانسی پر چڑھایا گیا ظلفکار علی بھٹو کے خلاف جب کیس چلایا گیا اس وقت عدالتوں کی آئینی حصیت ہی نہیں تھی جب کیس چلایا گیا اس وقت ملک میں مارش اللہ تھا اور بنیادی حقوق موطل تھے جبکہ اس وقت کی عدالتیں بھی مارش اللہ کی قیدی تھی یہ موزر چیف جسٹس اب لکھ رہے ہیں تحریری رائے میں لکھا گیا ہے کہ عامر کی وفاداری کا حلف اٹھانے والے جج کی عدالتیں پھر عوام کی عدالتیں نہیں رہتی ہیں ظلفکار بھٹو کی پانسی کے فیصلے کا برہراس فائدہ ظیاء الحق کو تھا اگر ظلفکار بھٹو کو رہا کر دیا جاتا تو وہ ظیاء الحق کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ چلا سکتے تھے رائے میں کہا گیا کہ گیارہ سال تک ظرفکار علی بھٹو ریفرنس سماعت کے لئے مقرر ہی نہ ہو سکا وہ تمام ججز جنہوں نے ریفرنس پر ابتدائی سماعتیں کی وہ ریٹائرڈ ہو گئے جبکہ کیس میں سزا موت کے لئے شواہد نہ کافی تھے اور بھٹو کے خلاف دفعہ 302 لگانے کے ڈیریکٹ شواہد بھی نہیں تھے رائے میں سپریم کورٹ نے واضح کہا ہے کہ بھٹو پھانسی صدارتی ریفرنس اپیل تھی اور نہ ہی نظر ثانی کی درخواست آئین یا قانون ایسا میکنزم فرام نہیں کرتا جس کے تحت سزا کو کلدم کرا دیا جا سکے سپریم کورٹ سے نظر ثانی خارج ہونے کے بعد بھٹو کی سزا کا فیصلہ حتمی ہو چکا تھا رائے میں لکھا ہے کہ صدارتی ریفرنس میں کسی حتمی ہو جانے والے فیصلے کو ختم نہیں کر سکتے ایف ای اے نے بھٹو کیس کی فائل ملنے سے پہلی تحقیقات کا آغاز کر دیا تھا پالیس تفتیش مکمل کر چکی ہو تو ایف ای اے کو فائل دوبارہ کھولنے کا اختیار نہیں ہے بھٹو کیس کی تفتیش دوبارہ کرنے کا کوئی عدالتی حکم موجود نہیں تھا جبکہ ہائی کورٹ نے خود ٹرائل کر کے قانون کی کئی شکوں کو غیر مؤثر کر دیا عدالت نے لکھا کہ ظلفکار علی بھٹو کے بنیادی حقوق کی خلاورتی انہوں نے کی جن کی ذمہ داری ان کا تحفظ تھا بھٹو کیس میں شفاف ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے ظلفکار علی بھٹو کے خلاف کوئی براہراز شوایط موجود نہیں تھے سپریم کورٹ نے لکھا کہ بھٹو کے خلاف چلائے گئے کیس میں غیر شفافیت غیر قانونی اور غیر آئینی خامیوں کی نشاندہی کہہ رہے ہیں قتل کا الزام ایف ایس ایف نامی فورس کے ذریعے آئیت کیا گیا وقوعہ مستعمال گولی کا خول ایف ایس ایف کے ہتھیاروں سے مطابقت نہیں رکھتا تھا عدالتوں نے بھٹو کی پارلیمنٹ میں تقاریر کو بھی فیصلوں میں جواز بنایا پارلیمنٹ میں کی تقریر کو کسی رکن کے خلاف عدالت مستعمال نہیں کیا جا سکتا تحریری رائے میں کہا گیا زلفقار علی بھٹو کے بنادی حقوق اخلاف ارضی انہوں نے کی جن کی ذمہ داری ان کا تحفظ تھا بھٹو کیس میں شفاف ٹرائل کے تقاضی پورے نہیں کیا گیا بھٹو کے خلاف چلایا گیا کیس میں غیر شفافیت غیر قانونی اور غیر آئینی خامیوں کی نشاندہی کہہ رہے ہیں قتل کا الزام زلفقار علی بھٹو کو نوٹس دیئے بغیر کیس منتقل کیا گیا پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی مرتبہ قتل کا ٹرائل لاہور آئی کورٹ میں براہ راس چلایا گیا اس سے پہلے نہ ہی اس کے بعد ایسی کوئی مثال ملتی ہے پوری ہے پورے ایشیا میں ایسی مثال نہیں ملتی جہاں براہ راس قتل کا ٹرائل آئی کورٹ نے چلایا ہو آئی کورٹ میں براہ راس ٹرائل چلا کر زلفقار علی بھٹو کو ایک اپیل کے حق سے محروم کیا گیا یہ جنابے والا پچاس سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد معزز عدالت کی جانب سے رائے دی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری عدالتوں میں انصاف لینے کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے سلامبت آئی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی جادت منصوب کرنے کے خلاف توہین عدالت کی اس پر سمات کی بابر ستار صاحب نے کہا کہ آپ نے ڈی سی کے خلاف آرڈر لیا تھا ڈی سی نے آپ کے نوٹفکیشن جاری کر دیا تھا اب اس کو موطل کی ہے چیف کمیشنر نے توہین عدالت کی درخواست میں چیف کمیشنر کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی آپ اس منصوبی کے آرڈر کو چیلنج کریں تاکہ پھر بندہ ریٹ میں زیادہ سکوپ ہوتا ہے توہین عدالت میں کم سکوپ ہوتا ہے تو آپ ریٹ فائل کریں تاکہ پھر اس میں عدالت دیکھ سکے کہ یہ اس میں کوئی بدنیت ہی تھی اس آرڈر میں اور یہ آرڈر غیر قانونی تھا کیا تھا جسٹس بابر ستار نے کہا آپ آرڈر کو چیلنج کریں گے تو آرڈر کی لگیالیٹی کا تیین ہوگا میں اس درخواست پر توہین عدالت کی کاروائی نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں کس آرڈر پر توہین عدالت کی کاروائی کروں آپ وکیل کی اسی ایس سے جو کر سکتے ہیں وہ کریں پچھلی سماعت میں ڈی سی اسلامباد نے جلسے کی اجازت دی چیف کمیشنر نے اس آرڈر کو مطل کر دیا جسٹس بابر ستار کا کہنا تھا کہ چیف کمیشنر کے آرڈر کو چیلنج کریں جو آپ نے نہیں کیا جس پر وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ ہم آج ہی ریٹ پیٹیشن دائر کریں گے یہ لوگ بدنیتی کر رہے اور ہمیں بھی کچھ نہیں کرنے دے رہے جسٹس بابر ستار نے رماغ دیا کہ دلوں کی حال تو اللہ جانتا ہے ہم تو قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں ڈی سی نے ایک آرڈر کیا چیف کمیشنر نے اسے ختم کر دیا اب آپ چیف کمیشنر کے آرڈر کے خلاف درخواست دائر کریں جسٹس بابر ستار کا کہنا تھا آپ روزانہ یہی کرتے ہیں سیاسی معاملہ طریقہ کار کو تبدیل تو نہیں کرے گا ہر صورت آپ نئی درخواست دائر کریں اس کو پر عدالت دیکھ لے گی تو امید ہے کل اس درخواست پر جسٹس بابر ستار سب سمات کریں گے جو نئی درخواست دائر ہوئی ہے دوسری طرف جو لاہورہی کورٹ میں چودری پرویز پرویز الائی کا نام ایسیل سے نکالنے اور ان کی پورے خاندان کا نام ایسیل سے نکالنے کا حکم دے دیا جسٹس شمس محمود مرزا صاحب نے دو صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا ہے فیصلہ میں کہا گیا کہ پرویز الائی عمرے پر جانا چاہتے ہیں مگر انٹی کرپشن کی تجویز پر ان کا نام پی سیل میں شامل ہے فیصلہ میں کہا گیا کہ اسلام بادائی کورٹ کے ایک فیصلہ کے مطابق کسی شخص کا نام پی سیل میں شامل کرنے کے لئے وفاقی حکومت کی منظوری لازمی ہے فریق این ایسا کوئی مواد پیش نہیں کیا جس سے ثابت ہو سکے کہ درخواست گزار کا نام پی سیل میں شامل کرنے کے لئے حکومت کی منظوری لی گئی ہو فیصلہ میں کہا گیا کہ درخواست گزار کے بیرون ملک سفر کرنے کا بنیادی حق انتظامی رولز کے ذریعے سلب نہیں کیا جا سکتا پرویز الائی کا نام پی سیل میں ڈالنے کا عمل غیر قانونی ہے عدالت نے حکم دیا کہ پرویز الائی کو فوراں بغیر کسی رکاوٹ کے سعودی عرب جانے کی اجازت دی جائے پرویز الائی کا نام ای سیل سے بھی نکالا جائے ایکزٹ کنٹرول لس سے بھی نکالا جائے اور ان کی اہلیہ کا بھی اور ان کی بہو جو مونس الائی کی بیوی ہیں ان کا نام بھی پی سیل اور ای سیل سے نکالنے کا حکم دے دیا دوسری طرف ایٹی سی جیجز جو جج کو حراسہ کرنے کے کیس میں اہم پیشرف سامنے آئی ہے شاید کریم صاحب نے سمات کی سرگودہ کی انصدادہ دشتگردی عدالت جج کو آئی ایس آئی کے جانب سے مبینہ حراسہ کرنے کے خلاف درخواست کی سمات کے دوران ڈیپٹی پولی ڈی پیو سرگودہ ریجنل افسر سی ٹی ڈی اور متلکہ ایس اچونل ہور ای کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگ لی سمات کے دوران پر وفا کی حکومت کے وکیل نے بتایا کہ وزیر آزم ملک سے باہر تھے عدالتی حکم پر ایک دو ہفتوں میں عمل درامت کر دیں گے جو عدالت نے حکم دیا تھا کہ آپ ایجنسیوں کو اور ان کو آپ ایس او پیس جاری کریں اور ان سے کہیں کہ وہ نہ کسی لور جوڈیشری کو مداخلت کریں نہ سینئر جوڈیشری کے معاملات میں مداخلت کریں تو اس پر انہوں نے کہا جی آپ کے حکم پر عمل درامت ہو جائے گا وزیر آزم جو ہدایات جاری کر دے گا وہ بیرون ملک ہے ہمیں دو ہفتوں کا ٹائم دیں ایڈیشنل ایٹرانی جنرل مرزا نصر نے کہا کہ ایٹرانی جنرل نے کہا ہے عدالت کے سامنے یہ بیان دے دیں کہ عدالتی حکم پر عمل درامت ہوگا شاید کریم صاحب نے رباہ دیا کہ عدالت کے سامنے دو معاملات ہیں ایک رٹ ہے دوسرا توہین عدالت توہین عدالت کے معاملے کا کیا کرنا ہے اس پر عدالتی معاملہ ہنہ حفیظ نے عدالت کی معاملت کی عدالتی معاملہ نے بتایا کہ توہین عدالت کی کروائی ہو سکتی اس عدالت کے پاس اختیار موجود ہے اس پر عدالت نے کہا جن پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی کروائی ہے وہ معافی نہ مانگیں آپ کا معافی نامہ جمع ہو گیا ہے آپ توہین عدالت میں جواب جمع کروائیں اس موقع پر پولیس افسران نے عدالت میں تحریر کی جواب بھی جمع کروا دیا ڈی پی او سرگودہ اور ریجنل اوفیسر سیٹی ڈین نے متعلق ایسو چونے غیر مشروط معافی مانگی جسر شاید کریم صاحب نے رماغ دیئے کہ غیر مشروط معافی منظور کرنی ہے یا نہیں اگلی تاریخ پر اس کا فیصلہ کریں گے اور ریٹ میں اصل چیز ہے وہ ریٹ جس میں پانچ ایسو پیس بنائے ہیں عدالت نے اور عدالت نے اس کو آگے بڑھانا ہے تو عدالت نے کہا ہم اگلی تاریخ پر آپ کی غیر مشروط معافی کو بھی دیکھیں گے اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات